مہین پانی پت کے گینگ ریپ کے نوے دن بھی پولیس دوشیوں کی تلاش اور سبو جھٹانے میں لگی ہے ادھر پردیش مہیلہ کانگریس کی ٹیم نے ڈیرے کا دورہ کر گرامیلوں سے بات چیت کی اگلے دن پانی پت میں روش پردرشن نکال کر راجی پال کے نام گیا پنسو پا پردیش مہیلہ کانگریس صدیق شد صدہ بھار دوات سے ٹوٹل نیوز کی خاص بات چیت آپ دیکھئے پانی پت میں تین مہیلہوں کے ساتھ گینگ ریپ اور نوے دن بھی آروپیوں کے نا پکڑے جانے سے گوسائے ہریانہ پردیش مہیلہ کانگریس نے آج پانی پت میں پردرشن کیا ہے ڈی سی اوپیس کو گیاپن دیا ہے میڈم سودہ بھار دو آج ہے پردیش دیکش اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے آپ کل لوگ ڈیرے پہ گئے تھے آج یہاں دو دن کا کرکرم بنا کے آئے تھے جی بلکل ہم دو دن کا نہیں ہم پورے مہینے کا بھی کاری کرم بنا سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے جو کی اس طرح سے ہریانہ جو ہے آئے پانچ منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے اور اس طرح کی جو حالات ہو گئے ہیں پورے ہریانہ میں چاہے وہ نو کا ماملہ لے لیجیے چاہے کرنال کا لے لیجیے پانی پتی سے پہلے بھی واردات چار سال کی بچی کے ساتھ ہوا اور گڑگاؤں میں بھی ابھی ہوا تو یہ آئے دن روج آنا ہریانہ میں یہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کہاں ان کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے جو نعرے ہیں وہ سارتھک ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں تو کہاں ہے اور یہ جو جگہ ہے پانی پت جو جگہ ہے وہاں پہ ہی ہمارے پردان منٹری جی نے پورے دیش کو یہ نعرہ دیا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور آج پانی پت کی ہی ستھیتی آپ دیکھ لیجئے کی بیٹییں کس ستھیتی میں یہاں پہ جی رہی ہیں کس طرح سے ڈر اور دہشت کی جندگی جی رہی ہیں سرکار نے مہیلا تھانے کھولے ہوئے الگ سے درگا شکتی بھی بنائی بہت سارے پریاست ہوئے کہ مہیلائیں سرکشیت رہے ہیں ان کی عزت سرکشیت رہے اپلتے ہیں ان پریاستوں کے جو پرنامہ نہیں ملے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ تو پترکار ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوتی ابھی جو سندیب سنگھ کا معاملہ ہے وہاں پہ جو مہیلا کوش تھی اس نے معاملہ درج کروایا چندگر میں اور ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی جیسے ہی مجھے پتا لگا تو میں نے پریس کانفرنس کی تو شام کو ہی ایف آئی آر درج ہو گئے تو یہ اتنا سیریس لے ہی نہیں رہے مہیلاوں کو مہیلاوں کو یہ تو چلتا رہتا ہے موکہ منتری جی کئی بار کہہ چکے ہیں ایسا تو ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو یہ کہاں سے سیریس ہے مہیلاوں کے لیے مہیلاوں کے سمان کے لیے ہم کھڑے ہیں اور ہے تو کیا حالت ہے پھر یہ ایسی حالات کیوں ہیں بی جی پی کے سرکار میں بی جی پی کے راجوں میں ایسی استیتی کیوں ہیں مہیلاوں کی اب یہ جیسی نوان دن ہے آج اروپی نہیں پکڑے گئے کہاں آپ جیسی ڈیرے پہ ہو گئے وہ مہیلاوں سے بات کی کہاں کمی ہے کہاں چوک ہے کچھ لوگوں سے بھی ملے ہوں گے آپ کیا صورت کیا ہے سہی دیکھئے اگر پرشاشن چاہے اگر پولیس چاہے تو دو منٹ میں اروپیوں کو لا سکتی ہے اس کا مطلب لگتا ہے کہ بھئی ان کی نیتی نہیں ہے مہیلاؤں سے سرکار جان بوجھ کے تھوڑی کروار ہوگی سب ہی نہیں اتنی جلدی ہونا چاہیے نا جو کی مہیلاؤں کا اتنا سیریس اور اتنا ابھدر بیہوار ہوا ہے مہیلاؤں کے ساتھ آپ کی مہیلاؤں ٹیم کانگریس کی پوری در تر ہے تیار ہے چناوی دور آگیا ہے مہیلاؤں کس طریقے سے کانگریس کو مضبوط کرے گی سرکار بدلنے کی بات کر رہے ہو آپ تو ٹیم آپ کی کتے تیار ہے مہیلاؤں ٹیم ہماری ٹیم بلکل تیار ہے چاہے وہ بلوک لیول ہو چاہے ڈسٹک لیول ہو چاہے وہ سٹیٹ لیول ہو ہر جگہ پہ ہماری مہیلائیں پوری تیار ہیں اور اب موڈی جی اور کھٹر جی کو مہیلائیں ہی جو پچاس پرتیشت کی آبادی رکھتی ہیں مہیلائیں ہی اس کی ووٹ کی چوٹ سے ان کو بتائیں گی کہ مہیلہ کیا کر سکتی ہے لہٰذا پانیپک کے گینگ ریپی گھٹنا پر مہیلہ کانگریس کافی خفا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نو دن تک بھی آروپی پکڑے نہیں گئے ہیں اور مہیلاؤں کو ایک طرح سے ہریانہ میں آسو رکشت بتا رہی ہیں سہیو کی شریع نواز اور ڈیمپی ملوترا کے ساتھ دویندر کتھوریا ٹوٹل نیوز پانیپک بیرو